سربراہ کاف لیگ چہدری شجاعت کی سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات چہدری شجاعت نے عاصف زرداری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعذیت کی ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو پنجاب اسیملی میں خالی ہونے والی بیس نشستوں پر زمنی انتخاب سترہ جولائے کو ہوگا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج سے لاہور میں انتخابی مہم کا آغاز کریں گی ہلکہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں انتخابی ریلی سے خطاب کریں گی اسلامباد کے پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں سٹیج تیار شرکہ کے لیے کرسیاں لگا دی گئیں تحال پی ٹی آئی کا کوئی کارکن پنڈال میں نہ پہنچا سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا دیا یہ سب کی آدھرہ پی ٹی آئی حکومت کا ہے جو معاہدہ کر کے گئی وزیر داخلہ کا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے پر زور کہا ایک شخص انتشار پھیلانے پر طلا ہوا ہے اور ملک میں بجلی کا شارٹ پال ساتھ ہزار چار سو ستتر میگا وات ہو گیا بجلی کی طلب اٹھائیس ہزار ساتھ سو جبکہ پیداوار اکیس ہزار دو سو تائیس میگا وات ہے مختلف شہروں میں چودہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں کے الیکٹرک کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ شہریوں کا جینہ دو بھر ہو گیا رات رات بھر پالز کے نام پر کئی کئی گھنٹے بجلی غائب شہری کہتے ہیں کہاں جائیں کس سے فریاد کریں موسیقی